نمبر تیس آیت نمبر پیتیس میں جس سے میں نے تقریر کو شروع کیا اس میں اللہ سبحانہ وتعالی مرد اور عورت کی رہانی طور پر جو ڈیوٹیز ہے اس کو بیان کیے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احضاب میں سورہ نمبر تیس آیت نمبر پیتیس میں ان المسلمین والمسلمات بے شک مسلم مرد اور عورتوں کے لئے والمومنین والمومنات ایمان والے مرد اور عورتوں کے لئے والقانتین والقانتات فرما بردار مرد اور عورتوں کے لئے والصادقین والصادقات سچے مرد اور عورتوں کے لئے والصابرین والصابرات سبر کرنے والے مرد اور عورتوں کے لئے والخوشئین والخوشیات خوشو اختیار کرنے والے اللہ کے نزدیک جھکنے والے مرد اور عورتوں کے لئے والمتصدقین والمتصدقات صدقہ دینے والے مرد اور عورتوں کے لئے وصائمین وصائمات روزہ رکھنے والے مرد اور عورتوں کے لئے والحافظین فروجم والحافظات اپنی عزت اور عبرو کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتوں کے لئے والذاخرین اللہ قصیرہ وذاخرات اللہ کی بے حد تعریف اور ذکر کرنے والے مرد اور عورتوں کے لئے اللہ نے ان کے لئے بے حد انعام رکھا ہے اور مغفرت رکھی ہے جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں ہمیں پتا لگتا ہے کہ روحانی طور پر مرد اور عورت کا درجہ ایک ہے اب ہم تذکرہ کریں گے اسلام میں خواتین کے معاشی حقوق اسلام نے خواتین کو معاشی حقوق مغربی ممالک سے کم سے کم تیرہ سو سال پہلے دیئے اسلام میں چودہ سو سال پہلے بالک عورت کو حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی جائداد بیچے یا خریدے بنا کسی کو پوچھ کے مغرب ممالک میں سب سے پہلے انگلینڈ میں اٹھرہ سو ستر میں ایک شادی شدہ عورت کو حق دیا گیا تھا زمین خریدنے کو یا بیچنے کے لئے جائداد خریدنے کے لئے بیچنے کے لئے بنا اپنے شوہر سے پوچھے ہوئے اس کا نام تھا ماریڈ وومنس پروپٹی ایکٹ اور اس کو تبدیل کیا گیا تھا ایٹین ایٹی ٹو میں این ایٹین ایٹی سیون میں سب سے پہلی بار اسلام نے یہ حق عورت کو مغربی ملک سے تیرہ سو سال پہلے دیئے اسلام میں عورت نوکری کر سکتی ہے وہ جو شریعت اسے عزازت دیتی ہے کوئی بھی قرآن میں آیت نہیں ہے یا صحیح حدیث نہیں ہے جو حلال کام کرنے سے عورت کو روکتی ہے لیکن اسے اپنے ہجاب کو مینٹین کرنا چاہیے ہجاب کو اکتیار کرتے ہوئے اگر نوکری کرنا چاہے تو کر سکتی ہے اگر ایسا کوئی کام ہے جو اسے ہجاب کرنے سے روکتا ہے تو وہ نوکری وہ کام صحیح نہیں وہ انسلامک ہے غیر اسلامک ہے وہ کام جو جسم کی نمائش کرتا ہے مثال کے طور پہ ڈانسنگ فلم ایکٹنگ مانڈلنگ یہ سارے کام حرام ہیں بہت سے کام جو مرد کے لئے حرام ہیں وہ عورت کے لئے بھی حرام ہیں مثال کے طور پہ شراب خانہ میں کام کرنا جوئے کے اڈے میں کام کرنا گہر اسلامی کام کرنا یہ سارے کام دونوں کے حرام ہیں مرد کے لئے بھی عورت کے لئے بھی اور عورت گھر میں سلائی کر سکتی ہے پوٹری برطن منا سکتی ہے آفیسوں میں کام کر سکتی ہے جہاں الائدہ انتظام ہے مرد اور خواتین کے لئے اسلام دیس نوٹ اگری ویٹ انٹر میلنگ آف سیکسس وہ کام جس میں مرد اور عورت گھل مل کے کام کرے یہ کام صحیح نہیں ہے عورت تجارت بھی کر سکتی ہے لیکن اگر نہ محرم کے ساتھ کوئی چیز ہے تو محرم کے ذریعے کرے والد کے ذریعے بھائی کے ذریعے چور کے ذریعے یا بیٹے کے ذریعے اگر ہم صحیح اسلامی معاشرہ چاہتے ہیں تو کچھ خواتین کو تیچر بنانا ہمارے لئے ضروری ہے نوز بنانا ضروری ہے ڈاکٹر بنانا ضروری ہے اگر میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی ہجاب کرے میری والدہ ہجاب کرے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کچھ خواتین ہمارے معاشرے میں کم از کم نرس بنیں کم از کم ڈاکٹر بنیں گینیکولوجیز بنیں لیکن اسلام میں خواتین معاشی طور سے بڑے ذمہ ہیں ان کے اوپر کوئی فائنانشل ابلیگیشن نہیں ہے فائنانشل ابلیگیشن اسلام میں معاشی ذمہ داری اسلام میں مرد کی ہے عورت کے شادی کے پہلے اس کے والد اور اس کے بھائی کی ذمہ داری ہے اور عورت کے شادی کے بعد اس کے شوہر کی اور اس کے بیٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ سارا معاشی خرچہ فائنانشل ابلیگیشن جو عورت کا ہے وہ مرد اٹھائے چاہے وہ روٹی کپڑا یا مکان ہو چاہے کھانے کے لئے ہو پہنے کے لئے ہو یا رہنے کے لئے ہو یہ ساری معاشی ذمہ داری مرد کی ہے عورت کو زندگی بسر کرنے کے لئے کام کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں اگر وہ خود چاہتی ہے کہ میں ہاتھ بٹاؤں اور کوئی کام کرو تو وہ کر سکتی ہے لیکن کوئی بھی اس سے زبردستی نہیں کر سکتا کوئی بھی اس سے زبردستی نہیں کر سکتا اور اگر وہ عورت کوئی کام کرتی ہے جو بھی وہ کماتی ہے وہ اس کی دولت ہے وہ چاہے تو ایک پیسہ بھی اپنے پہ نہیں خرچہ کریں گی تو بھی سہی ہے اگر وہ چاہے تو ایک روپیہ بھی اپنے فیملی اپنے خاندان پہ خرچہ نہیں کریں گی تو بھی سہی ہے چاہے تو کر سکتی ہے کیونکہ اگر عورت جو پیسہ کماتی ہے وہ سارا پیسہ اس کا ہوتا ہے فیملی کو چلانے کی ذمہ داری ہے مرد کی اسلام میں چاہے بیوی گریب ہو یا امیر ہو چاہے شوہر گریب یا امیر ہو وہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ معاشی خرچہ سارا فائننشل خرچہ گھر کا وہ اٹھا ہے اگر عورت چاہے تو کام کر سکتی ہے لیکن اس سے کوئی زبردستی نہیں کر سکتا اسلام میں عورت معاشی طریقے سے بری ذمہ ہیں اور عورت کے معاشی اگر آپ دیکھیں حقوق وہ کئی ہے الحمدللہ جب شادی ہوتی ہے شادی کے وقت نکاح کے وقت الحمدللہ عورت کو مہر دیا جاتا ہے اس کا فائدہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر چار آیت نمبر چار میں کہ آپ عورت کو شادی میں نکاح کے وقت ایک توفہ دو مہر نکاح کے لئے فرض ہے مہر کے بنا نکاح ہو ہی نہیں سکتا اور عورت اسے فائدہ ہے لیکن ہمارے اس ملک کے معاشرے میں ہندوستانی تہذیب میں الٹا ہے ہندوستانی تہذیب میں شادی کے وقت عورت مرد کو دہش دیتی ہے عورت مرد کو دعوری دیتی ہے اور یہ بہت عام ہے افسوس کی بات ہے کہ کئی مسلمان بھی اس ہندوستانی تہذیب کو اختیار کرتے ہے مرد نکاح کے ٹائم پہ عورت کو مہر دیتا ہے لیکن ہمارے معاشرے میں ہندوستانی معاشرے میں الٹا ہے دعوری عورت مرد کو دیتی ہے اور اس کے میار کے حساب سے اگر وہ گریجویٹ ہے تو ایک لاکھ روپیہ دعوری دہج اگر انجینئر ہے تو پانچ لاکھ روپیہ اگر ڈاکٹر ہے تو دس لاکھ روپیہ جیسے بھیر بکڑیوں کو بیچا جاتا ہے منڈی میں اسلام میں عورت سے دہج یا ڈاوری دائریکل یا انڈیریکل مانگنا حرام ہے اگر آپ انڈیکیشن بھی دیتے ہے دھکے چھپے انداز میں اگر لڑکے والے لڑکی والوں سے کہتے ہے اس کا مطلب چار بیڈروم کا فلیٹ دہوری دہج میں دو یہ حرام ہے یا کوئی کہے کہ میرے بیٹے کو مرسیڈیز کار میں گھومنی کی عادت ہے یعنی انڈیریکل دھکے چھپے انداز میں کہہ رہے کہ مجھے مرسیڈیز کار چاہیے دہج میں دائریکل یا انڈیریکل دہج عورت سے مانگنا اسلام میں حرام ہے اگر خوشی سے لڑکی والے کو اشتوفہ دیتے تو آپ لے سکتے لیکن مانگنا جبردستی یا انڈیریکل مانگنا اسلام میں حرام ہے معاشی طور پہ خواتین بریزم میں ہیں اور